بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج چودہ اگست ہے آپ سب کو میری طرف سے چودہ اگست مبارک لیکن میں آپ کو مبارک بات کیوں دے رہا ہوں آپ ذرا سوچیے کہا کہ یہ دن کس لیے تھا اور ہم اس کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج کی ویڈیو دکھ بھی ہے درد بھی ہے تکلیف بھی ہے اور بغیرتوں والی فیلنگز بھی ہے ایزا نیشن کہ ہم بغیرت ہو چکے ہیں ایزا نیشن نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارے در بغیرتی یہاں آگئی ہے اور اس بغیرت ہونے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تربیت کا بہت گہرا عمل دخل ہے بہت گہرا عمل دخل ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے چودہ اگست کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا بھی تو شاید ہم ویسے نہ کرتے کیونکہ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے اردگرد ہو رہا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ چند دو چار سو پانچ سو لوگ اس ملک پہ حکمرہ نہیں کرتے ہیں نہیں میں سچ بتاؤں تو اس ملک میں ہر بندہ نائنٹی فائی پرسنٹ آپ ایک نائنٹی فائی پرسنٹ ایوریج نکال لو ہر بندہ اپنے اپنے حیثیت کی اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے گربان میں دیکھے تو وہ مجرم ہے اپنی اپنی جگہ پہ وہ غلط کر رہا ہے اور جتنا وہ نقصان کسی دوسرے کو پنچا سکتا ہے وہ پنچا رہا ہے دکھ ہے دردہ تکلیف ہے سر میں وہ بندہ نہیں کہ میرے سامنے غلط ہو رہا اور میں چپ کر کے مجھ سے نہیں ہوتا اور اسی ایک وجہ سے میرے بہت سے لوگ میرے دوست بنتے ہی نہیں ہیں یہ جو پوپاں پی کی آوازیں آ رہی ہیں یہ کمرہ روم جو ہے نا یہ ساؤنڈ پروف ہے میں باہر بالکنی میں کھڑا تھا تو سامنے کنٹی ہیں میں بڑی پوپاں کی آوازیں سن کے باہر نکلا تو ان کو منہ کرو میں آدھا گھنٹہ منا کر کے اوپر آیا ہوں پھر پون پاں پiving اب میں نے کہا میری بھی طبیعہ نہیں ٹھیک جاؤ ان کو منہ کرو پھر گیا ہوں میں نے پیار سے منہ کیا ہے میں نے پوچھا بیٹے آپ بتاؤ گی یہ آپ کیا کر رہے ہو یہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہو کوئی ہے اس کا کہ ہم پون پاں پاں کرتے رہو کوئی انج sarcasm کچھ بھی نہیں وہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے اور آپ کرتے جا رہے ہو آپ کو کچھ ہنجوائے ہو رہا ہے نہیں جی نہیں وہ سب کر رہے ہیں تو میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو کہ یہاں نہ کرو آپ جا کے اپنے دروازے کے آگے کرو وہ آگے سے ہنس رہے ہیں لافٹر دے رہے ہیں بچوں کو پیار سے سمجھایا ہے سمجھ نہیں آئی پھر میں تھوڑا غصے ہوا چلو نگل یہاں سے اتنے میں وہ جا کے اپنے ماں باپ کو بلالائے اور ماں باپ آگے سے میرے سے بحث کرنا شروع ہو رہے ہیں خیر میں نے تسلی کر دی ماں باپ کی سر میں ادھار نہیں رکھتا میں بلکہ ایکسٹرہ پر چلنے والا بندہ ہوں کوئی پیار سے چلے تو پیار بھی ایکسٹرہ کوئی بتمیزی کرے تو پھر تو اس کی اس کی بتی گھل کر دینے والا بندہ ہوں میں اس طرح کے انسان ہوں میری ڈائری میں کچھ اور نہیں ہے یہی ہے محبت ہوگے تو محبت لوگے اصل دکھ تب ہوا جب ایک پچاس سال کے انکل آ رہے ہیں جوان ان کی بیٹی ہے تیرہ چودہ سال کی اور اس کو پون پاں دیا ہوئے ہیں اور وہ پوری گلی میں پون پاں پون پاں اور وہ انکل ہی اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ڈھوم مر بڑے ڈھوم مر تیرا دماغ کہاں ہے کہاں سے سوچ رہے میں نے آگے سے انکل کو منع کیا ہے کیوں ہو گیا کیوں ہو گیا آج سے خوشی دا دن ہے یہ خوشی کا دن ہے گرمی سے لوگ مر رہے ہیں بجلی کے بل آپ لوگوں سے دیئے نہیں جا رہے ہیں آپ کتنی غربت میں زندگی جی رہے ہو یہ تو رونے کا مقام ہے ان لوگوں کی قربانیاں یاد کر کے دیکھو تو صحیح ہمارے ماں باپ بہن بھائی مجھے آج بھی یاد ہے جب میری امی مجھے وہ قصہ سناتی ہے کہ ہمارے نانا جو ان کے بھائی تھے وہ ایک انڈیا سے واپس ہی نہیں آسکے وہ بچارے کس طرح انہوں نے وہ دیکھا انیس سو ستر میں وہ سارے واقعت ہمیں بتاتے ہیں کہ جب وہ چھوٹی تھی اور وہ سارا کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ واقعت ہیں یہ پوپاں باجے میں جانے والے پہلے وہ دو ٹک 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 آپ نے لے کے دے دیئے اب یہ لے میرے گھر میں بھی چھے ماشاءاللہ بچے ہیں میں نے کیوں نہیں لے کر دیئے ہم مجرم ہیں ہم مابا مجرم ہیں ہم نے لے کر دیا اپنی اولاد کو میں نے جب ان کو کہا کہ آپ نے اس دروازے کے آگے نہیں بجانا ابھی بھی بجا رہے ہیں جتنا مرضی میں کر لوں گا یہ رکے کی نہیں قوم اصل تباہی رات کو شروع ہوگی جب میں پارک میں جاؤں گا ہم اس لیے ازاد ہوئے تھے ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے ملک میں گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے ہم درخت لگانے کی بجائے اپنے بچوں کو یہ ٹرینڈ فولو کروا رہے ہیں آپ درخت نہیں لگوا سکتے آپ کی جن میں اتنے پیسے نہیں ہیں نہ لگائیں لیکن اٹلیسٹ یہ ادھار کے پیسے پکڑ کے میں بہت سے ایسے ان لوگوں میں سے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں نیکی اللہ کے لیے بندہ کرتا ہے لیکن میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی روزانہ کی انکم آٹھ سو سے نو سو روپے ہے اور ان کی اگر چار بچے ہیں تو یہ چھچے سو روپے کے باجہ ساس سو روپے کا باجہ بھی اٹھائیس سو روپے کا پڑ گیا وہ لے کر دیا ہے کسی چیز کا کوئی پرپس نہیں کوئی کچھ نہیں ہے ہمارے ادھر ہم کیا کر رہے ہیں ہماری عبادی کس طرف جا رہی ہے تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہر طرف سے دنیا ہمارے پر رول کر رہی ہے ہر طرف سے تباہی ہے بربادی ہے پتہ ہے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں ہم خود ہیں کوئی اور نہیں ہے کوئی نہیں ہے اور آپ کو کیا لگتا کہ اس سے پانچ پرسنٹ لوگ آپ کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں نہیں سر آپ پچانمیں پرسنٹ کرتے ہیں اپنی تقدیر کے فیصلے خود کرتے ہیں مجرم ہم خود ہیں ہم کسی سے کوئی شکوانی کریں ہم خود اپنی ذات میں اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں کہ اگر میں آج تک اس حال میں ہوں تو اس کا ذمہ دار کون ہے میں خود ہوں میں خود ہوں اگر میرے بچے باجہ لے کے باجہ بجا رہے ہیں اور کسی کے کان پھاڑ رہے ہیں اور کوئی مریض ان کی ویسے ڈسٹرپ ہو رہا ہے اس کے دل کی درکن جتنی ڈسٹرپ ہوگی اتنے اوپر جا کے مجھے لٹر پڑیں گے مجھے لٹر پڑیں گے کیونکہ میں نے اس کو باجہ لے کر دیا آپ ذرا ایک دفعہ سوچے تو سوئی جو گھر میں آپ یہ ناسور لہائے ہیں آپ ان کو گھر میں بجانے کی کیونی اجازت دے رہے ہیں تب تو آپ کے کان در دوں گے جاؤ باہر جا کے بجاؤ تو باہر کوئی نہیں ہے کسی کے دروازے جا کے آگے بجائیں گے اس کے کان نہیں ہے اس کی ذات نہیں ہے اس کا دماغ نہیں ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہوگا وہ کس ڈپریشن میں ہوگا آپ نے صرف ایک پانچ چھ سو رپے کے ضائع کر دیئے اور آپ نے خود بھی اس کے مجرم بن گئے اور آپ نے اپنی اولاد کو بھی مجرم بنا دیا آپ کو پتہ ہے سائیکالوجی کہتی ہے جو آپ بچے کو سات سال کی عمر میں ٹرین کر دو گے وہی بعد میں آپ کو لگ رہا ہوگا آج ایک باجہ لینے سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ بچہ اگر بچپن میں ماں کی پکڑ کے لپسٹک بھی لگا لے نا سائیکالوجی کے مطابق اس کے اندر وہ پیٹرن سیو ہو جاتا ہے اور اگر وہ بار بار اس کام کو کرتا ہے تو جوانی میں اس کو سپلٹ پرسنیلٹی ہونے کے جو ہے نا سپلٹ پرسنیلٹی ڈسورڈر ہونے کے چانس ہوتے ہیں آپ تو صرف ایک باجہ ہی لے کے ازاد ہو کے بیٹھ گئے نہیں سٹاپ دس ٹرینڈ ہمیں ختم کرنا اس ٹرینڈ کو اور میں کروں گا میرے گھر کے باہر جو باجہ بجائے گا میں اس کو روک کے دکھاؤں گا اور میں یہی وعدہ آپ سے چاہتا ہوں ہمیں ہر اس برے کام کو ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے اسے اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کے پاس سے گزر کے ہاں 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 ایک بار اس کے کان میں کہنا چاہیے کہ بیٹے تم غلط کر رہے ہیں یہ ہماری چودہ اگست اس کے لیے نہیں ہم بنا رہے ہیں سٹاپ دس امیڈیٹلی آپ جتنی جلدی آج کرو گے ہو سکتا ہے اس چودہ اگست میں آپ سو لوگوں کو کہہ دو میں گارنٹی دیتا ہوں اس اگلی چودہ اگست میں ہو سکتا ہے اس میں سے صرف دس پرشنڈ لوگ باجہ بجائیں یا ففٹی پرشنڈ باجہ بجائیں اس ففٹی پرشنڈ لوگوں کو آپ نے روک دیا ہر بچے کو اٹلیسٹ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جو اٹلیسٹ یہ بتا دو کہ یہ جو تم نے چھ سو روپے دیا یہ تم اپنے گھر کے قریب کسی مسجد میں ڈونیٹ کر سکتے تھے کسی غریب کی مدد کر سکتے تھے کسی مستحق کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکتے تھے تم یہ کر سکتے تھے پر آپ نے نہیں کیا اگر آپ کر لوگے تو آنے والی نسلیں آپ کو یاد رکھیں گی نہیں تو تاریخ ان لوگوں کو یاد نہیں رکھتی جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے دل پھٹ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں پچھلی بردہ ہوئی میں پوپاں کو بڑے بڑے میں نے بڑے میرا تب بھی دل پڑا تھا کہ ایک آدھ کو تو میں نے لگا بھی دینی تھی لیکن نہیں اس بار کنٹرول نہیں ہوا اس بار کنٹرول نہیں ہوگا اس بار ٹولیٹ نہیں ہوگا اگر یوں ہی آنکھیں بند کر ہی رکھیں گے ہم تو سو میں سے پچاس پچانوے پرسنٹ گھر جو ہے نا وہ یہ پوپا ہی بجائے گا وہ پانچ پرسنٹ کا جینا حرام ہو جائے گا اپریشیٹ کریں وعدہ کریں کہ ہم نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اس طرح کی ویڈیوز مجھے پتا ہے آپ لوگ نہیں شیئر کرتے ہیں ہم نے اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے اور سب نے انیشیٹیو لینا ہے کہ آج کے بعد ہمارے دروازے کے پہلا تو ہمارا بچے کو ہم نے باجہ نہیں لے کے دینا اگر لے کر دے دیا اس کی آنکھوں کے میں توڑے آپ کا بچہ ہے آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے دوسری چیز ہمارے گھر کے باہر کوئی بچہ دروازے جوانب باجہ نہیں بجائے گا بجانے جائیں اپنے ماں باپ کے بیڈ روم میں بجائیں اس کو ہدار چھوڑ کر آئیں اس کے ماں باپ لڑتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں سچ کے لیے کھڑے ہو حق کے لیے کھڑے ہو اس طرح کی چھوٹ چھوٹی ایکٹیوٹیز کو رکیں اور وہ ٹک ٹک کو بھی رکیں وہ بھی نہ اپنے بچوں کو لینے دیں فضولیات ہے یہ فضول کام ہے ان کے مائنڈ کو پروگرام کریں اور آگے والے چیلنجز کے لیے ان کو تیار کریں امیڈیٹلی آج سے ہی کرنا پڑے گا ہمیں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کرنا ہے سٹاپ کرنا ہے ہمیں